اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ اور ان سے گناہ اور فسق و فجور کے کام کو انجام دیتے ہیں تو ایسے لوگ اگر مثال کے طور پر ہے وہ اس بات کا احتمام نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے عامال کے سواق ضائع ہونے کے اندیشہ ہے جو انہوں نے جلوت میں انجام دی ہیں جو لوگوں نے اجتماعی طور پر انجام دی ہیں یہ جو لوگوں کی نظروں میں آئے ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے جو بلکہ صحیح حدیث ہے محدیثی نے اس کے صحت کے حوالے سے اتفاق کیا ہے جو حضرت صوبان وزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبع فرمایا کہ لَا عَلَمَنْ أَخْوَامَ مِنْ أُمَّتِي أَتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال اتحامت بیذن میں اپنی امت کے لوگوں کو یقینی طور پر جانتا ہوں جو قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا نیکیوں کا امبار ہوگا انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی روزے بھی رکھی ہوں گے حج بھی ادا کی ہوں گے زکاة بھی دی ہوگی صدقہ خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا بڑی فکر والی بات ہے فَيَجْعَالَ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ حَبَاءَ مَّنْسُورَ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیکیوں کے امبار کو ہوا کی طرح اڑا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو غبار دھوئیں کی طرح جو ہے وہ اڑا دے گا اور ان عامال کے ثواب کو اس کو مرحمت نہیں فرمائے گا ان عامال کے ثواب کو زائع فرما دے گا تو صحبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صرف ہم لنا جل لہم لنا اے اللہ کے رسول ہمیں برائم مربانی ان لوگ کے حوالے سے بتائیے وہ کون لوگ ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور پھر ہم اپنے عامال کا ثواب جائے وہ ضائع کر بیٹھے اور آخرت میں پھر ہمارے ان نیکی کے امبار کو غبار اور دھوئیں کی طرح اڑا دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا وہ تمہارے ہی قوم کے لوگ ہیں تمہارے ہی مسلمان برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بادات کا تعایت کرتے ہیں تمہارے ہی جانتے ہیں وہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور پر سر پر حجود ہوتے ہیں لیکن فرمایا لیکن جب ان کو خلوت نصیب ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اجھل ہوتے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا اعتقاب کر بیٹھتے ہیں حرام چیزوں کا اعتقاب کر بیٹھتے ہیں اپنے نگاہوں کا اپنے ہاتھوں کا اپنی زبان کا اسی طرح اپنے پیروں کا خدموں کا جاہے وہ غلط استعمال کر جاتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کا جاہے وہ غلط استعمال کر جاتے ہیں اور اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے ہیں نکاہ کیا جو تریخہ رکھا گیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے جاہے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ اگر میں سال کے طور پر انجام دیں گے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں انہوں نے حج زکاة کیا ہے صدق و خیرات کا اتمام کیا ہے خوب ذکر ازکار تذبیعات دروش شریف استغفار کا اتمام کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے امبار کو وہ اڑا دے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جہاں اپنی جلوت کو ہم نے اپنی جو اپیرنس کو اچھا بنایا اور لوگوں کی نظروں میں ہم اچھے بنے ہیں اور لوگ ہمیں خدر کی نگات سے دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ اللہ کا بندہ اللہ کا اطاعت گزار فرمار دار بندہ ہمیں سمجھتے ہیں اور ہم سے انسپریشن لیتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے اگر خلوہ تو تنہائی ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا جذبہ کارگر رہے نیکی کی طرح متوجہ رہے گناہ و برائی سے بچتے رہے اپنی شہوت کو ناجائز راستوں سے پورا کرنے سے محفوظ رہے یہ جو چیز ہے بہت اہم چیز ہے جو عام طور پر خاص کر ہمارے نوجوان نسل کے والے سے بات کرتے ہیں خاص کر جو کمپیوٹر پر نیٹ براوزنگ کرتے ہیں نیٹ سرفنگ کرتے ہیں یسی طرح لوکل انجنس پر چیزیں سرچ کرتے ہیں تو بعض دفعہ پاپ اپ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کیم کے طور پر کچھ چیزیں پیر ہو جاتی ہیں جو فہوش ہوتی ہیں جو بڑی ولگر ہوتی ہیں اور انسان اس وقت دیکھتا ہے میں تنہا ہوں اور انسان اسے پہ کلک کر دیتا ہے اور اس چیز میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان کے ناجائز راستوں سے شہبت پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے عورتوں سے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے جو میں دے رہا ہوں آج کا نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں باوجود یہ کہ بعض دفعہ جو ریگلویٹری اتھارٹی ہے ٹیلی امیلکیشن اتھارٹی ان کی طرف سے بھی بندش ہوتی ہے بعض ایب سائٹس کی لیکن لوگ اپنے طور پر بھی پروکسیز کا استعمال کر کے یہ ایسی طرح اور دیگر چیزوں کا استعمال کر کے ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ سارے کام خلوات اتنہائی میں ہوتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے جہاں ہم نے نمزال مبارک میں خوب آداد و طاعت کا اتمام کیا تو اس کے سواب کو محفوظ رکھیں